اور ڈیل کس چیز پہ کریں گے رہ کیا گیا ڈیل کے لیے جو سزا دینی تھی وہ تو ہم جیل رہے ہیں منڈیٹ چوری کر لیا زیمنی میں پھر چوری کر لیا ریدر سیٹے چوری کر لیے لیڈر جیل میں ہیں تو لہٰذا کس چیز کی ڈیل ہو سکتی ہے ارنے پیرے بلاس ہو چکا ہے نا موسیقی صاحب علیہ وسلم نے ڈالا تھا اور نہ عمران خان کو مریم نواز نے ڈالا ہے ابھی شباز شریف صاحب گئے عمرے پہ اور مفت کا عمرہ تھا یہ نواز شریف صاحب کیوں ساتھ میں نہیں گئے مفت کا تھا نا اس لیے نہیں نہیں تو مفت کا عمرہ وہ کہاں پہ مس کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج شیر افضل مروت نے کہا کہ شباز سرکار بلا آخر تھاکار کے عمران خان سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں خود آج عمران خان سے مل کے آیا ہوں عمران خان نے ڈیل کے حوالے سے شباز سرکار کو دو ٹوک جواب دیا جس کے بعد شباز سرکار کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آئیں شیر افضل مروت کی زبانی سنتے ہیں کہ ڈیل کے جواب میں عمران خان نے کیا جواب دیا پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اگر یہ لگ رہا کہ کیس کا میرٹ کیا ہے کیس کے میرٹ آپ کو اینڈ ای ڈیل صاحب باہر گئے ڈیل کر کے اب سوال آپ سے ہے کیا آپ عریمہ خان صاحب نے دو دن پہلے خان صاحب سے ملاقات کے بات کہا کہ ڈیل کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے خان صاحب نے کوئی بات کی ہے بلکل بات کی ہے اور خان صاحب نے میں نے پہلی دفعہ کافی عرصے بعد انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ ہے ہمیں سب کو کہا کہ کوئی ڈیل نہیں کوئی مفائمت نہیں نمبر ون بے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن نہیں ہوگی نہیں انہوں نے یہ کہا کہ قوم کو بتا دیں ہم سب کو کہا انہوں نے کہا قوم کو بتا دیں کہ میں جتنی جیل کاٹی ہیں اسے دگنی اور تنگونی زیادہ جیل کاٹنے کو تیار ہوں لیکن میں نے کسی بھی طور پہ اپنے جو حقوق ہیں پاکستانیوں کے ان سے دسبردار ہو کے اپنی ریائی کے لیے یا اپنے وقتی مفائمت یا وقتی فائدے کے لیے میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی انہوں نے کہا میں جیرل کے لیے بلکل کوئی آفر ہے آفر کے حوالے سے ہم نے نہیں پوچھا لیکن خان نے اپنے تین سب سے ضروری بات آپ پوچھیں خان نے خود بتایا خان نے خود بتایا کہ میں ڈیل نہیں کر رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ یہ سب پوری کون ہے آپ کو بات سن کے کیا لگا کہ ڈیل بڑے سخت الفاظ میں کہا واشکاف الفاظ تھے اور بڑے ہی فرم یعنی ان کا لہجہ جو تھا نا وہ بلکل بتا رہا تھا کہ وہ کسی تائیں اور ڈیل کسی چیز پہ کریں گے رہ کیا گیا ڈیل کے لیے جو سزا دینی تھی وہ تو ہم جیل رہے ہیں بگت رہے ہیں خواتین اندر ہیں منڈیٹ چوری کر لیا زیمنی میں پھر چوری کر لیا ریدر سیٹے چوری کر لیا لیڈر جیل میں ہیں تو لہٰذا کس چیز کی ڈیل ہو سکتی اررے پیرے بللاس ہو چکا ہے نا اب تو ہمیں اگر کشتیاں جل چکی ہیں کچھ رہا ہی نہیں جس کا یہ ہمیں افر کر سکیں کہ چلیں جی ہم آپ کو یہ دے سکتے حکومت جو افر کری ہے اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے کہ حکومت کی طرف سے اب پچھلے ایک ہفتے میں بڑی لیول سے چھ ساتھ اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں جس میں شباز شریف صاحب نے کل مفامت کی بات کی رانہ سنالل صاحب کہتے کہ میاں صاحب عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں آج ساگدار صاحب نے بھی یہ بات کی حد طرف سے یہ واز آ رہی ہے کہ مسائل حل کرنے کے لئے سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے سیاستدانوں کے بس میں ہی نہیں ہے سمجھ گئے نا یہ رانہ سنالل صاحب کا بیان ہے کہ جی وہ ان کی مربانی ہے کہ جی وہ وزیراعظم نہیں بن بیٹے مدارش یہ ہیں کہ خود ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کس نے کیا لگنا تھا جو لگنے کیلئے آیا تھا وہ تنور پہ قیمت پوچھ رہے روٹی کی جس نے وزیراعظم بننا تھا اور جس کی آٹھ فروری تک جو ہیں استیارات لگے ہوئے تھے کہ جناب وزیراعظم جب سے وہ لندن سے روانہ ہوا تھا آٹھ فروری کی شام تک تو وہ وزیراعظم تھا اچھانک اگلے دن وہ نہیں رہا اب جناب علی ادھر کہیں مشیرے وزیراعظم پنجاب لگے ہوئے ہیں کہ تنوروں پہ جاتے ہیں وہ لندن سے تنوروں پہ روٹی کی قیمت یہ پوچھنے کیلئے آیا تھا وزیراعظم بننے کیلئے آیا تھا تو معاملات ان کے اپنے دس ترہ ساور پاس میں نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سیاسدان اگر گفتگو کریں تو راستہ نکل سکتا ہے ایک ایک اور دو گیارہ ہوتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں وہ سکتا ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اور یہ خود ہمیں اتنا انہوں نے آگے رکھ لیا ہے کہ اب کسی اس میں مفاہمت ہو سکتی ہے گھر میں چوری یا ڈاکو آ کے چوری کرے یا ڈاکر ڈال کے باہر نکل کے کہیں آئیں گے مفاہمت کریں کون بے وقوب جا کے ان کے ساتھ مفاہمت کرے گا سترہ سیٹوں سے بنائی گئی ہے آپ کے در لاکے میں ہوتا ہے جی کوئی قبضہ کر لیتا ہے زمین آپ کے ہوتی ہے لیکن جرگہ تو ہوتے ہیں یعنی آپ کہتے ہیں کہ قبضہ مافیا کے ساتھ جرگہ ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں ہے آپ کے ادھر لیکن آپ کی ٹرمز کیا ہوں گی لیکن فیصلہ کرنا تو پھر آپ نے ہے کہ اگر آپ کی آپ کی جتنی شرائط ہیں وہ مانی جاتی ہے نہیں لیکن یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا کہ ہم اس شرط کے بغیر آگے نہیں بڑھ جب سے اسمبلی بنی ہے ہر روزہ میں اتجاج کرتے ہیں ہم اپنے خواتین جو اندر ہیں ہمارے سیاسی جو قیدی ہیں اولاتی ہیں ہمارے لیڈر خان صاحب ان کی بیگم روزہ میں اتجاج کرتے ہیں مفاہمت کی صرف تو زبانی ان کو اختیار بھی زبانی مفاہمت کہی ہے کوئی ایک جسٹر آپ گوڈویل بتا دیں کہ انہوں نے کہیں پر تو دیا ہو کہیں پر بس مفاہمت صدر صاحب آئے انہوں نے مفاہمت کی بات کی چلے گئے ابھی دو دفعہ انہوں نے میں گئی کی بجٹ ابھی آنا ہے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب عوام تلخ فیصلوں کیلئے تیار ہو جائے اب جس حکومت کے ساتھ منڈیٹ نہ ہو اور جس کے ساتھ عوام نہ ہو وہ کس طرح کیوں کر رہا معیشت کو سنبھالہ دے سکتی ہے تو لہٰذا ابھی نہیں ایک بات میں آپ کو عورت کروں آٹھ فروری کو اگر انہی علات میں اسی منڈیٹ کے ساتھ ہمیں بھی حکومت ملتی تو تب بھی جو معیشت جتنی دیگرگوں ہیں تو لہذا ہمیں بھی بڑی مشکل سے عوامی غیث و غضب سے بچناتے ہیں آپ کی لفظ استعمال کرتے ہیں باڈیور سینگ کہ اگر ہم بھی ہوتے تو مشکل میں ہوتے اور اگر آپ بھی مشکل میں ہوتے یہ بھی مشکل میں اس کا مطلب بلک مشکل نہیں لیکن ہمارے پاس ایک چیز کی ایج تو تینا وہ یہ کہ ایک تو ہم منڈیٹ کے ساتھ آئی ہوئی حکومت ہوتے اور عوام کی حمایت حاصل ہوتی آپ کی ریمیٹنسیز جو ہیں وہ آٹھ بیلین ڈالر شارٹ فال کر رہی ہے آپ کی ٹیکسٹائل جو انڈسری ہے چھ بیلین شارٹ فال سارا کوئی ڈسکاس کر سکتے ہیں آپ ٹیبل پر بیٹھ کے کوئی چارٹر و ڈیموکریسی کریں کوئی چارٹر و اکانومی چلے چارٹر و اکانومی نہ بھی کریں ایک سیاسی چارٹر بنانا پڑے گا یہ نہ ہو کہ ہر کوئی موقع پڑھنے میں عمران خان صاحب نے دوزار ٹھار میں کندہ دیا آپ بھی جانتے ہیں دوزار چوبیس میں یہ لادلے تھے مرسم ریمون اپ پیبل پارٹی بھال اب اس کو روکنا ہے یا اسی طرح آپ اکلی باری کا انتظار کر رہا یا اس کو آپس میں سیاسی دان بیٹھے دیسائیڈ کرنے یہ کام نہیں کرنا ملک کے تمام مسائل کا حل اس پرخلوص چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہیں جو دوزار آٹھ میں پیبل پارٹی آرنون نے کیا تھا چار میں کہتا دوزار چار میں کہتا اور یہ جب تک تمام سیاسی قوت ذہن میں یہ بٹھانا لیں کل منسٹر اللہ جو ہیں وہ ایوان میں بھی یہی کہہ رہے تھے یہ جو قوانین کا ابیوز ہو رہا ہے کبھی ان کے لیے کبھی ہمارے لیے اور کبھی وہ اندر کبھی وہ سیلوں میں کبھی ہم سیلوں میں اور کروا کون اس کو روکنا نہیں نہیں بیسی ایک وکیل کے تو میں سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فلاہ اور پاکستان کی ترقی مضمر اسی میں ہیں کہ جس کا کام اسی کو سا جائیں اگر فرن پالیسی اور ڈومیسٹک پالیسی انٹیریل منسٹر جو ہیں وہ آپ کے داخلہ پالیسیوں کے لیے آپ وزیراعظم نہیں لگا سکتا ہے تو پھر ایسی حکومت لینے کی تک کیا بنتی ہیں اور کیوں کر ایسی حکومت کو ہی چلائے آپ کو بھی تو بائی رکھنا ہے ہاں جی کیا خان صاحب کو اندر رکھنا ہے آپ لوگوں کو حکومت سے باہر رکھنا ہے یہ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب بھی بساکھیوں پر آئے تھے بعد میں انہوں نے یہ مانا کہ مجھے یہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھے اب یہ لوگ بھی بساکھیوں پر آئے ہیں آپ بھی باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ کیوں لیا انہوں نے لیکن سیاست میں جب تک آپ کچھ بنیادیں آپ اس میں تیار نہیں کریں گے کوئی بنیادی اصول وزا نہیں کریں گے ایسے حکومتیں بنیں گے آپ کی بات صحیح ہے صرف ایک سوال کا جواب جو ہے وہ عظم نہیں ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر نون اور پیپل پارٹی صحیح مانوں میں اس ملک میں جمہور کا دورہ چاہتے ہیں اور مفاہمت دائمی چاہتے ہیں تو کیوں کر ان لوگوں نے فرم فورٹی سیون پر وہ نشیستیں قبول کی جو چھوٹے سے چھوٹا قد کا سیاستدان بھی جو ہیں وہ اخلاقاً ایسی چیز کو قبول نہیں کر سکتا ہے جب کوئی سیاسی مسئلہ تو کے تحت اتنا گر سکتا ہے ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ دائمی طور پر ہماری اس مسئلے کا حل نکالیں گے یہ میرا خیال ہے کہ پلی بڑ یا تو ریلائز مربت صاحب آخر میں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کیوں کیا یہ کیٹن ماؤس گیم تو چلتی ہے نا آپ نے انہوں کو اندر ڈالا انہوں نے کہا پھر اب ماری باری آئے گی تو ہم اس کو نہیں چھوڑنے گا وہ یاد ہے نا کہ وہ کہا کہ مریم نواز صاحب نے بڑی سٹیٹمنٹس اس ٹیم دی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی جب عمران خان اندر ہوگا اس کے اوپر سزائیں ہوں گی تو یہی ہوا کیونکہ اس وقت ہوا پھر اب ہوا یہ سائیکل روکنا چاہتے ہیں یا نہیں کیونکہ سم ٹائمز اگر آج آپ ایک قدم آگے بڑھائیں نہ مریم نواز کو عمران خان نے ڈالا تھا اور نہ عمران خان کو مریم نواز نے ڈالا ہے لیکن جو آپ ہی جانتے ہیں کہ جو گیم بنتی ہے اس میں ایک سیاسی کندہ ضرور ہوتا ہے ہاں بلکل تو وہ کندے لے لیں میرا خیال ہے کہ یہ کندے فرام کرنے کی جو باریاں ہیں اس کا سیاسدان جب تک خود ہی اختیتام نہیں کریں گے اور یہ آپ سے بیٹھ کے ہی ہو سکتا ہے ہاں لیکن شاید یہ گزشتہ دو دہائیوں میں ہم مزید اخلاقیات سے آری ہوتے گئے کیونکہ دو آزار چار پانچ میں جب آپ چارٹر اپ ڈیماکریسی پہ ایک فیصلہ کر رہے ہیں مشرف کا دور ہیں اور آج دو آزار چوبیس میں جو منڈیٹ چوری کر رہے ہیں جان بوجھ کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسے فیل قبیہ کے مرتقب ہو رہے ہیں جو آئینی طور پہ قانونی اخلاقی شرن ہر لحاظ سے قابل مزمت ہیں تو پھر ایسی صورتیال میں ایسی سیاسی قیادت سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ملکی فلاو بلائی کے لیے ایک دائمی چارٹر پہ اگری کر سکتے یہ الزام آپ پر بھی لگے گا دو آزار اٹھار کے بعد اگر آپ دیکھیں دو آزار اٹھارہ اور دو آزار تیس میں بہت فرق ہیں مینیٹیوٹ کا فرق ہے نا ایکسٹینٹ کا فرق ہے سائز کا فرق ہے جو طریقہ کار اس کا فرق ہے لیکن فائدہ تو سب اٹھاتے ہیں آپ نے چالیس فیصل اٹھایا انہوں نے اسی فیصل اٹھا لیا آپ یہ کہنا کہتے ہیں ہم نے اپنے دور حکومت میں جو انکاؤنٹر کی وہ ہم نے کرونا کو انکاؤنٹر کیا کرونا الیکشن کے بعد آئے نا الیکشن سے پہلے تو نہیں ہے میں دوسرے الیکشن کی بات کروں اس میں مسئلہ یہ ہے میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پہلی سیاسی جماعتوں پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں جمہوریت میں مطابق چلتا ہوں البتہ ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یہاں پر علائیت نہیں ہے نونہ اور کلپول پارٹی میں چند ایسے قد آور سیاستدان ضرور ہیں جن کے ماضی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک اعتماد سا جو ہیں بیسیت ایک عام پاکستانی کے بیسیت ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر کے لیکن عام پاکستانی کی ایسیت سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ دل کرتا ہے کیا آدمی اعتماد کون ہے نہیں مطلب ہے ایسے شباز شریف صاحب شباز شریف صاحب وہ تو آخری شخصیت ہو سکتے ہیں مریم نواز شباز شریف صاحب آیاز صادق ریسپیکٹیبل ڈگنی فائیڈ ایک شخص ہے اعترام ہے خاج عاصف دیکھیں خاج عاصف صاحب بہت سارے لوگ ایسے ہیں انون میں میں آپ کو صرف ایک ارز کرتا ہوں ابھی شباز شریف صاحب گئے عمرے پہ اور مفت کا عمرہ تھا یہ نواز شریف صاحب کیوں ساتھ میں نہیں گئے مفت کا تھا اس لیے نہیں نہیں تو مفت کا عمرہ وہ کہاں پہ مس کرتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ اس لیے نہیں گئے کہ اندیشہ تھا کہ کہیں وہ اپنا مو ہی نہ کھول دے اس لیے تو آپ پتہ کریں کہیں نواز شریف صاحب کو انہوں نے ہاؤس نظر بند نہ کیا ہو نہیں نہیں تو روٹیاں کھا رہے تھے خود بتا رہے ہیں ہم تندوروں میں روٹیاں نہیں ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے میرے خیال میں اچھا یہ بڑی بڑا بیان دینا آپ کا خیال ہے یہ نہیں میں سمجھ رہا ہوں جو آلی شریف یہ اندر آج کل اور آئے اور اعتماد صحیح نہیں ہے کہ وہ کئی باہر جا کے بیچ چوک میں ہی یہ نعرہ ہی نہ دے کہ وہ لندن فلان جو تھا وہ واقعی ہوا تھا آج آپ کے علی امین صاحب سے بات ہے علی امین صاحب کہتے ہیں فیصلہ کن ہوگا نہیں خان اندر نہیں رہے گا اور انہوں نے کل پرسوں بھی دو تین دن سے بڑی جاریانہ تکلی نہیں کیا راستہ ہے ان کے پاس خان صاحب کو بات نکال دے گا علی امین صاحب کل ملے ہیں کل ٹھیک کہا کہ ڈیل کس بات کی جو ہم کو سزائیں انہوں نے دینی تھی وہ امران خان بغت رہا ہے مقصود نشستیں انہوں نے ہم سے چھین لی اب ان کے پاس ہے ہی کیا جو ہم سے یہ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ہیں ان کی کوشش ہے کہ یہ عوام کو گمراہ کریں کہ امران خان ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے مگر امران خان سیاست میں ان کا باپ ہے امران خان نے کلیر کٹ دو ٹوک جواب دیا ہے کہ قوم کو بتا دو کہ میں ان کے مستقبل کا اپنے مفاد کی خاطر کبھی بھی سودان نہیں کروں گا میں نے اگر ڈیل کرنی ہی ہوتی تو میں پہلے دن ہی کر لیتا اتنی زیادہ جیل جو میں نے کٹی ہے اتنی سزا کٹی ہے وہ کس لیے کٹی ہے پہلے دن ہی ڈیل کر کے بات ختم کر لیتا مگر میں کسی بھی صورت ان کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا یہ سزا جو انہوں نے مجھے دی اس سے تین گناہ سزا زیادہ بھی دیں تو بھی میں بھگنے کے لیے تیار ہوں مگر ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل میں نہیں کروں گا ڈیل ان کے بگوڑے لیڈر کو ہی سوٹ کرتی ہے شہر عبضل مروت نے کہا کہ نواز شریف وزیر آزم بننے کے لیے پاکستان آیا تھا اور آج تندور پہ روٹی کی قیمتیں پوچھ رہا ہے کیا لندن سے یہ تندور کی روٹی کی قیمت پوچھنے کے لیے آیا تھا یا وزیر آزم بننے کے لیے آیا تھا ان کے تو اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ وزیر آزم بننے کے لیے آیا تھا الٹا اس کے بھائی کو وزیر آزم بنا دیا گیا اور وہ آج تندور پہ روٹیوں کی قیمتیں پوچھتا پھر رہا ہے اور یہ ہمیں آفر کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں گے ان کی اقاد ہی کیا ہے ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ